السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ حقیقی کامیابی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی صبح کا آغاز نماز فجر، تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں خاص کر قراد کے اندر ہونے والی غلطیاں کہ جب انسان الحمد شریف پڑھ رہا ہے یا صورت ملا کے جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ رہا ہے یا قرآن کو کسی بھی جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں ہونے والی غلطیاں صورت فاتحہ کے اندر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں شروع کے اندر ہی الحمدللہ یہ لفظ ہے اصل میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور یہی صحیح ہے الحمدللہ الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں بعض لوگ الحمدللہ تو یہ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا اور اس کو کھینچ دیا گیا یہ مجہول ہو گیا ہے اور یہ غلط ہے اس سے نماز بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی اس سے اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے الحمدللہ جو حلوے والی ہا ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں تو یہ بھی لفظ کی تبدیلی ہے نا لفظ جب بدل گیا تو معنی بدل گئے اور جب معنی بدل گیا تو پھر نماز پوٹ گئی تو اس میں بعض حالات میں نماز ٹوٹ جاتی ہے تو الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا ہا پڑھ دی عام جو ہا ہے آنکھو والی ہا ہے وہ پڑھ دی تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے اسی طرح اس کے اندر ایک لفظ ہے اس میں بہت زیادہ غلطیوں ہوتی ہیں حرکات کو لمبا کر دیا جاتا ہے حرکات کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے جیسے ایا کا یہ لفظ ہے ایا کا نعبدو تو بعض لوگ کرتے ہیں ایا کا نعبدو تو کعف کے آگے علف آگیا نا گویا کہ ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ایا کا نعبدو یہ لفظ آئی ہے و ایا کا نستعین تو نستعین یہ تو صحیح ہے اور غلط کیا ہے نستعین نستعین تا کو کھینج دیا اس کے آگے علف لے آئے تو تا کھینجا اس طورت میں جائے گا جب اس کے آگے علف ہو تو اصل یہ ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین یہ سب غلط ہے آگے آخر کے اندر جا کر یہ ایک میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک بات کر رہا ہوں اکثر یہ لوگ کم ہی غلطی ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں بہت زیادہ جہاں پر حالت پائی جا رہی ہے وہاں ہو بھی سکتا کہ غلطی ایسی ہوتی بھی ہے جیسے سِرَاقَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اَنْعَمْتَ تَا پر زبر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے اور اگر اس کو پڑھ دے اَنْعَمْتُ تَا پر زبر ہے تو پیش پڑھ دی جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر میں نے انعام کیا تو یہاں پر خود رب بن گیا تو یہاں پر بھی تو ترجمہ بدل گیا بلکہ ترجمہ بھی ایسا کہ بعض لوگ تو کیسے کہ اس سے جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کفر بھی لازم آنے کا خدشہ ہے تو ایسی غلطیاں ان کو ٹھیک کرنا ان کو سمجھنا ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں گے اور پڑھیں گے تو اس وقت ہی ٹھیک ہوں گے نا بغیر پڑھنے کے تو بغیر سیکھنے کے تو کوئی چیز نہیں آتی تو اللہ تبارک و تحالہ ہمیں ان غلطیوں کو صحیح کرنے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ